بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحمت عور رسولیل کریم گزشتہ رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا حضرت اقدس حضرت مولانا تاری جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا اب ان کے بیٹے کا مولانا یوسف جمیل صاحب کا بیان سامنے آئے کہ اس نے خود سب کو گولی مار کے حلاق کیا اور ڈپریشن کا وہ پیشن تھا تھا سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مرانہ تاریخ جمیل صاحب اور ان کے تمام لواہقین بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اللہ تعالیٰ اس کے سغائر قبائر خطاؤں کو اللہ معاف کرے میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑے ہیں کچھ لوگوں کے نیگیٹیف کمنٹس ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیندار طبقے کی طرف سے کچھ لوگ ایسے مخالف لوگ ہیں علماء کے دینداروں کے کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے الحمدللہ ہمارے ہاں دیندار طبخہ جائے علماء کا ہو قررہ حضرات کا ہو حافظوں کا ہو الحمدللہ ان میں خودکشی کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے ان کے گھروں میں بھی اور ان کے خود ان میں بھی کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا اور یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ قاری حضرات کی تنخائیں دیکھیں آپ عیمہ اکرام کی تنخائیں دیکھیں ان کے مسائل دیکھیں اس کے باوجود وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے اس لئے کہ اللہ نے ان کو صبر دیا ہے اور یاقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ ہے نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانا اور بیٹے نے خودکشی کر لی اس کا جواب بولا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے الحمدللہ آج چکا ہے کہ وہ بی ڈپریشن کا پیشن تھا وہ اس کو الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے تھے میڈیسن کھاتا تھا وہ اور ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایات کی ہوئی تھی کہ ان کے اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا مول بند کرنے کے لیے اس عمل کو خودکشی قرار دینے لیکن آپ کو پتا ہے جو فتنہ اپرس لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنی ہیں بعض لوگ یہ بھی تفسرہ کر رہے ہیں کہ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے ٹینشن میں ہی ہوتی ہے خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا تو دیکھیں یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈپریشن تو عام لوگ تو دنیا کی محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے تو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں دیندار لوگ بھی مقتلا ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی علاج اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے اس کا علاج میڈیسن ہوتی ہے دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے پیشنٹ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں بہت اچھے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ٹینشن ایک جھیلی ہے برداشت کی ہے لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں تو سیٹ ہو جاتے ہیں وہ دماغ کے کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے اور یہ نئی بیماری نہیں یہ صدی اور پرانی بیماری ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ طلاق کے مسائل میں بیان کیا اور قتل قصاص وغیرہ کے مسائل میں بیان کیا کہ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کے قول و عمل کو اس کو نہ گناہ ملتا ہے نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے شدید غصب میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے طلاق جدہ نجدہ 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 یہ صدیس کی روشنی میں لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی دپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس قرائن ہے اور اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ایسی صورت میں وہ بی بی کو سو طلاقیں بھی دے دے گا تو نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے ایسے موقع پر تو جو طلاق جیسے مسئلے میں ہم علماء اکرام آن سے صدیوں پہلے ایک سٹریس اور دپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اس کے اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیتے وہ زبان سے کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا حالانکہ کفر تو مزاق میں بھی اگر آپ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر دا تو ایسا ہی خوب سب